اس نے کہا کہ یہ دس بجے شروع ہوا تھا اپنا دھیان رکھنا بابشی کے دس سال اسے کیسے پتا سبھی لوگ دیان دو یہ نارو سو کاکے رو ہے آپ سے مل کر اچھا لگا کری بریڈ میں تمہیں میلن بریڈ کھلا ہوں گا ہاں ہاں 僕が夢を忘れそうなとき کیمの 涙で 思い出す 何のために 歩いてきたのか 何度でも کھلا ہاں اور یہ ہار تمہاری ہوگی مجھے پتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے میرے موامی مر گئی کہ کیرو میں نے تمہارے لیے لنچ بنایا ہے میں تمہیں یہ لنچ دیکھتا ہے میں نے یہ لنچ دیکھتا ہے میں نے جو چکے نہیں دیکھتا میں نے کہتا ہے اسے کھا لیے میں نے جو چکے نہیں دیکھتا ہے آپ نے کہتا ہے آپ نے کہتا ہے میں نے کہتا ہے میں نے کہتا ہے میں نے کہتا ہے کیا یہ لیے گفت ہے نا ہو میں اس دن کو کبھی نہیں بولوں گا کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں کیا تمہیں ہو منا؟ ایک لیٹر پر میں آشا کرتا ہوں کہ تمہیں احساس ہو گیا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں پچتاوہ کرنا بند کرتا تم نے کچھ غلط نہیں کیا میں بھی احساس محسوس کرتے ہوں ای لیو ای لیو ای لیو تو پلیل دور مجھانا تم آخر میں ہمارے پاس مدد کیلئے آئے ہی گئی میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں کاکیرو کو میسیج دینا ہارنا مت کاکیرو کو میسیج دینا ہارنا مت وعدہ کرو کاکیرو کو میسیج دینا ہارنا مت وعدہ کرو ہم سب ساتھ رہیں گے کاکیرو کو میسیج دینا ہارنا مت ہم سب ساتھ رہیں گے دس سال بعد بھی ہم تمہارے اندزار کے لیے ہاں ہم سب ہی ہم تمہارے اندزار کریں گے مجھے میرا انام مل گیا ہنکس دور رہو میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ کچھ وقت پہلے ہی نکلا ہے وہ اچانک ہی بھاگ گیا تو مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے کھاکیرو چلو واپس چلے کھاکیرو کھاکیرو کہیں میں جانا نہ ہو کیا یہ پھول اچھے نہیں ہے یہ کس لیے ہے یہ میں کھاکیرو کو دوں گا مجھے نہیں لگتا اسے یہ پسند آئے گا نہیں یہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ پلیز رام چلو کا کھیرو کی بارے میں بات کرنا ہاں پریشانی کے لئے ماف کرنا ہرے کھتنا پیارا ہے یہ تمہارا بچہ ہے ہاں یہ ہمارا ہے ہم سادشدہ ہے تم بلکل نہیں بدلے ہاں دوبا اور نہ ہو سان ہے نا ہاں آپ کو ہم یاد ہے ہزوزہ تاکاکو حگیتہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں کھاکیرو سے بہت کچھ سنا خاز کر تم نہ ہو ہاں یہ کتنا پیارا ہے کھاکیرو کتنا چھوٹا ہے وہ ایلیمنٹری سکول میں تھا پر مجھے نہیں لگتا وہ بدل گیا یہ صحیح ہے کھاکیرو کی موت کے بارے میں کیا وہ سچ میں ایک حادثہ تھا کیا اب انہیں یہ بتانا صحیح ہے کھاکیرو دادی جی ماف کرنا میں نے آپ کو پریشانی میں ڈالا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پلیس سب کو بتانا کہ وہ ایک حادثہ تھا میں موم سے مافی مانگنے جا رہا ہوں ہاں نہیں ایسا لگتا ہے کھاکیرو خود رکھ کے سامنے آیا تھا میں کھاکیرو اسے مافی مانگنا چاہتا ہوں میں اس سے اس کا بھوشی چھیننے کے لئے مافی مانگنا چاہتا ہوں ناہو کو لینے کے لئے میں ہی وہ تھا جس سے پتا تھا کہ کھاکیرو اور ناہو کیسا محسوس کرتے تھے پر میں نے پتا نہیں ہونے کا ناٹک کیا میں سب سے برا ہوں اگر کھاکیرو زندہ ہوتا تو وہ اور ناہو ابھی شادی شدہ ہوتے یہ سچری ہے سوا یہی ہے یہ نہیں ہے اگر کھاکیرو زندہ بھی ہوتا تو بھی میں تم سے ہی شادی کرتی جب تم نے مجھے ہی سکول میں بتایا تھا میں بہت خوش تھے کیا پتایا تھا کب کب اس نے ایسا کیا یہ نیو جر کو پتا ہے ہے نا ہاں گیتا چپ رہے ہے وہاں پڑ ہاں گیتا بولتے رہوں اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو سوا ابے چپ رہا شور کرنا بڑھ کرو موسیقی 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 میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا موسیقی 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 میں سوچ رہا ہوں تم یہ نظارہ کیسے دیکھتے موسیقی موسیقی آج سے ہمارے ساتھ ایک نیا سٹوڈنٹ ہوگا اس کا نام موسیقی ناروسو کاکیرو ہے ناروسو ٹوکیو سے ہی آیا ہے یہ پہلی بار ناغانوں میں رہنے آیا ہے تو اچھے سے رہنا تم کچھ کہنا چاہتے ہو ناروسو آپ سبی سے مل کر اچھا لگا ہاں تم تاکامے کے پاس والی سیٹ پر جا کر بیٹ جاؤ وہاں پر ایک سیٹ کھا لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناروسو کاکیرو اوہ ایٹ ٹرانسوڈنٹ کاکیرو یہی تھا نا چلو گھر ساتھ میں چلتے ماف کرنا آج مجھے چلو بھی آر ایک دوسرے کا اچھے سے چان لیتے ماف کرنا اچھا نکسے ہی کاکیرو تمہیں میری ہاتھ آنا چاہیے اس کا بیکری ہے یہ سوادسٹ ہے چلو گھر ساتھ میں چلتے ہیں مہ ہ 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 سب سے مجھدار چیز کون چی تھی ہینس مین وہ تمہیں کون سا پسند ہے کاثیرو کوئی بھی چلے لیکن ابھی میں مسترٹ لیو بریڈ لے لیتا ہوں یہ اچھا ہے ٹرائے کرو تم دونوں کے لئے نہیں خانتی موٹی ابھی سے میں کیوں دیو بریڈ لانا ککیرو کیا وہ سوادش تھی ٹھیک ہے بھائی لو اکر ملتے ہیں ملتے ہیں آہ ککیرو کیا میں تمہیں ککیرو بلا سکتا ہوں ہاں گیتا چلو کچھ بیٹ کھریتا ہے رکو میں بھی چلوں گا تم نے آج لنچ نہیں لایا نہیں میری موم نے بنایا نہیں اوہ اچھا اور تمہارے پاس پہلے سے لنچ ہے سوا ہاں یہ میرے لئے کافی نہیں ہے چوکہ تم چائنٹ ہو چپ رہواز ہاں گیتا کی ماں مسکلے روز لنچ بناتی ہے ہاں وہ رویت تانسول کا ٹیبل پر چھوڑ دیتی ہے سب کی حالت نہیں بھیتی ہے ہاں وہ اس کے لئے بناتی ہے کہ پھریت کیا تم آج پھری ہو تم آ کر ساکر کلپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کیا کیوں ایک چھوٹی چیڑیا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ساکر میں مجھ سے بہت آ رہو ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک کل کاکیری ساکر کلپ جائن کر رہا ہے ہاں میں نے ایسا کب کہا کیا تمہیں تیچی ٹائرنٹ کو برباد ہونے دے رہے ہو ہمارے ساتھ آ جاؤ لیکن تم بہت جلدی مین ٹیم میں ہوگے میسی آف ماتسوموٹو کے روپ میں تم میرے فیصلے پر بروسہ کر سکتے ہو میسی آف ماتسوموٹو تمہیں یہ کوئی نہیں بولتا مرمہ سوپہ جاتی ہوت نہیں پاتا میں کبھی بھی مورننگ پریکٹس نہیں کر پاتا سینئرز بھی چاہتے ہیں کہ تم جوائن کرو انہوں نے بھی ہا کر دیئے بھلے ہی تم آکھ ریمیمبر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاکیری یو گوڈ مورننگ مورننگ ہلو کاکیری گوڈ مورننگ کیا تم آج مورننگ پر کس کرنے گئے ہاں آج کی پریکٹس کمال کی تھی میسی آف ماتسوموٹو ہمیشہ مشکی کام کرتا ہے تم پھر شروع ہو گئے میسی آف ماتسوموٹو تمہیں نام پسند ہے نا بلکل میسی میرا آئیڈل ہے یہ اچھا ہوتا اگر ارجینٹینا اور نگانو پاس پاس ہوتے میں اسے ہر روز دیکھنے چاہتا کیا تم کہنا چاہتا ہو کہ تم نگانو نہیں چھوڑ سکتے مجھے اپنے ہوم ٹاؤن سے پیار ہے کیا بول رہے ہو ہاں مجھے ماف کرنا سوہ میں سوکر گلپ جو نہیں کر سکتا مجھے یہ منظور نہیں آخر کیوں کیا تمہیں مزا نہیں آتا تمہیں سوکر سے پیار ہے ہے نا میں بھیک مانگتا ہوں یار مجھے تمہاری ضرورت ہے پر میری بلی تو کچھ دن پہلے ہی بھاگ گئی تھی نہیں 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 میں چلا جاؤ گا اگر تم نہیں آئے تو ہاں ہاں سمجھ گیا میں جوائن کروں گا میں سوکر کلپ جوائن کروں گا ہاں 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 آہ مجھے بھروس آنے ہی ہو رہا یہاں تک میں نے اسے کئی بار پڑھا ہے کاکیرو مرنے والا ہے کیا وہ سوسائیڈ کرنے والا ہے کیا تم سیریس ہو یہ بھی میری ابھی ناہو کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے ہم تینوں ایک پریوار کی روپ میں ماؤنڈ کوبو کے پاس رہتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ تم میرا بھاروسہ نہیں کروگے اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ تصویر ثبوت کے طور پر نا ممکن یہ تو نکلی لگتی ہے پکا ہے تصویر ایڈٹ کی ہوئی ہے اگر کاکیرو زندہ ہوتا تو میرے کی حال سے اس کا اور ناہو کا ایک اچھا باوشیہ ہوتا نہ ہو کاکیرو مجھے اپنے افرت کرے گا یہ سچ نہیں ہے پر اگر وہ کرے گا تو یہ ٹھیک ہے میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تم سے پیار کرتا رہوں گا کاکیرو سے زیادہ احلاف کھاکیرو میں نے ہمیشہ سے اس سے ہی پیار کیا ہے ماہف کرنا نہ ہو کیا تمہارے پاس ایک ایکسٹرالی فافہ ہے ہم ہے کیا تم نے اپنے لیٹر لکھ دیا ہے بس تھوڑا سا اور لکھنا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تم اپنے والے میں کیا لکھ رہی ہو چپ رہو یہ لو شکریہ ہی پاپا ہم کیا مجھے میرے لیٹر میں لکھنا چاہیے کہ میری تم سے شادی ہوگی نہیں اگر تم یہ بھوشتر میں جانوگی تو مزیدار ہوگا اور تمہیں پتا ہے کہ میں نے کتنا کچھ کیا تم سے شادی کرنے کے لیے میرا سرپرائز پروپوزر بیکار ہو جائے گا ہے نا سمجھ گئی اسی لئے تمہیں ایسا کچھ نہیں لکھوگی میں سمجھ گئی پلکل بھی نہیں لکھوگی مجھے پتا ہے سمجھ اگر تم کبھی سوہ کے دنیا کو گھوڑ کے دیکھوگی تو اسے تھینکس بولنے میں رکنا مت مجھے پتا ہے اگر تم ایسا کروگی تو سوہ خوش ہوگا سوہ ایک خاص انسان ہے جس نے میرا دل بچایا بھاگ مت جانا نہ ہو یہ لٹر میں نے نہیں لکھا تھا کیا بھاوشش بدل رہا ہے پر ان دونے کی لڑائی ہو گئی کیونکہ میں نے ککو رکھو بلایا مجھے نہیں لگتا کی اس کے علاوہ وہ پریشانی میں ہے وہ اپنی پریکٹس کے وقت دھیان نہیں دے پا رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے پر وہ صحیح موقع نہیں دون پا رہا وہ چاہتا ہے اگر تم بھاگ جاؤگی تو وہ تم سے کیسے بات کرے گا میں اس کے پاس جا رہی ہوں مجھے اس سے ٹھیک طریقے سے بات کرنی ہے ہاں جاؤ ہم بس اسے دیکھنا چاہتے رک جاؤ لگتی ہے تم کیا کر رہی ہو چلو نہ ہو ماف کرنا تم مافی کیوں مانگ رہی ہو کیا تمہاری حالت ٹھیک ہے تمہیں کس نے سوہ نے مجھے دی اس سے یہ مت بتاؤ شکریہ سوہ تم نے جو بھی کیا اس کے لئے شکریہ کیا تم رو رہے ہو یہ خوشی کی آسو ہے میں بیکار آدمی ہوں میں کہا کر اسے مافی مانگنا چاہتا ہوں ہاں اگر یہ لیٹر سچ میں سچ ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے میں اچھے سے بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا مانو کی ہم اس لیٹر کو سمندر میں ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب یہ کیسے بھی بلونڈا ٹرائنگل تک پہنچ جائے تو یہ جار وقت کی چھلانگ کرے گا ایسا سب ماننا ہے ہاں ہم جانتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ کی یہ جار وقت میں جائے گی یہ عطیت میں مانو کی یہ جار عطیت میں جاتا ہے اور اسے کوئی دھونتا ہے اور پوسٹ آفیس میں ڈیویویڈی کے لیے ڈال دیتا ہے ہمارے آسانی کے لیے چلو اس لیٹر کو اس بیگ میں ڈال دیتے ہیں ہمیں اس میں ایک نوڈ بٹانے ہوگی تاکہ اسے دھوننے والے اسے پوسٹ آفیس میں جا کے پوسٹ کر دے چلو نوٹس کو انگلیس میں لکھتے ہیں تب لیٹر پوسٹ آفیس میں پہنچ جائے گا اگل ہمیں ایک لیٹر پوسٹ آفیس کے لیے بھی لکھنا ہوں گا کہ اس لیٹر کو اس تارک پہ پوسٹ کرنا ہے جیسے کہ پلیز اس لیٹر کو اپریل 2016 میں ڈیلیور کر دے کیونکہ ہم صرف ٹرائم ٹریول پر ہی نیر بھر ہیں ضروری یہ ہے کہ لیٹر زیادہ آگے یا پیچھے نہ جائے اگر ایسا ہوا تو سب کچھ ختم اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی چھر ملے گا اور اگر کسی کو مل بھی گیا تو یہ مشکل ہے مشکل الگ بات ہے ہم ناممکن والی چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ لیٹر ارتیت میں جائے گا اگر جائے بھی یا نہیں پڑ ہمارے پسٹاوے وہی رہیں گے کاکیرو کے لیے کچھ کرنا ہمارے پاس بس یہ یہی طریقہ ہے اگر لیٹر وزنے سے ہمارے پچتاوے کم ہوں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم اتیت میں نہ ملے ہوئے تو بھی جیسا کی ہاگیتہ نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ لیٹر ڈیلیور ہوگے کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں جسے چمتکار پر بھروسہ ہوں ہالانکہ میں آشا کرتا ہوں کہ وہ ڈیلیور ہو چاہے میں دل سے آشا کرتا ہوں یہ لیٹر کاکیر کو بچائے دل سے آشا کرتا ہے مجھے یقین ہے سب یہ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں ہم بس پرارت نہ کر سکتے ہیں اسی لیے یہ لیٹر ڈیلیور ہو چاہے کاکیرو نہیں آ رہا وہ کچھ وقت مہین ہی نکلا رہا ہے کاکیرو کاکیرو میں سوچ رہا ہوں یہ لیٹر ہمارے پاس کیسے آئے کیا ہم نے انہیں بھوشت سے لکھا پورے یقین کے ساتھ یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے کوکیرو کوکیرو ہگیتہ کیا تمہیں وہ ملا نہیں سب ہی ایک ساتھ مل جاتے ہیں موسیقی کاکیرو کیا تم ٹھیک ہو کاکیرو کاکیرو کیا تم ٹھیک ہو تم آخر کر کیا رہے تھے تم نے ایسی چیز کیوں کی میں مرنا چاہتا تھا موسیقی موسیقی میں نے سوچا کیوں میں جا مرمزے مافی مانگی چاہیے موسیقی 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 بھگوان کا شکر ہے ماف کرنا پر تمہیں کیسے یہ لیٹر میں لکھا تھا لیٹر ہمیں ایک لیٹر ملے تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں آسوسات کرنے جانے والے ہو اور اس میں لکھا تھا کہ ہم سبھی تمہیں جا کے وہاں سے بچائے ہمیں یہ لیٹر بھویشی کے دس سال بعد خود مل رہے تھے بھویشی کے دس سال نہیں یہ ایک چمتکار ہے بھویشی کی بھاونہ ہے ہم تک پہنچ گئی وہ کاکر تک بھی پہنچ گئی موسیقی 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 یا لو سوا تو ایسا بھوی سے ہوگا جہاں پہ تمہاری ارناہوں کی سادھی ہوگی نہیں 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 ٹھیک ہے چلو اس کے اپسول کو دس سال بات کھولتے ہیں ہم سب ابھی سے دس سال بات میں سوچ رہی ہوں کہ ہم کیا کریں گے یہ لیٹر میں نہیں لکھا تھا نہیں لکھا تھا ان لیٹرز کا مقصد تمہیں بچانا تھا دیکھے دو میں اپنے چسمے کے جگہ میں کانٹیکٹ لینٹس بینٹا ہوں بس اس لیٹر میں یہی لکھا تھا یہ ضروری ہے چلو گھر چلے ہماری بات کا کیا ہوا بات ختم ہوئی ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ hey no کیا ہوا میں کہیں جانا چاہتا ہوں ہاں چلو چلو hey guys ہاں no مجھے رہاو مجھے رہاو موسیقی تم یہاں کیوں آنا چاہتے تھے میں نے سنا تھا یہ کپلز کے لئے اچھی جگہ ہے سوہاں نے کہا تھا تم نے انہیں یہاں شیرہ شیرنے جانے کو کیوں کہا تھا کیوں کی وہاں پر میں نے ناہو کو پروپوس کیا تھا میں سوچ رہا ہوں ناہو وہاں میری جگہ کاکر کے ساتھ جانا چاہتی ہے ایک ساتھ ملا بھاگ گئے سوہاں کیا تم اس چی سے ٹھیک ہو تم کتنے اچھے بندے ہو کوئی بھی اپنی کرش کے لئے اسا نہیں کرتا تم بھاگوان ہو سوہاں بھاگی کا بھاگوان یہ ٹھیک ہے میں نے بہت پہلے ہی ہار مان لی تھی ہاں ایسے ہی ہلے ہی تم سچ میں کہتے تھے جب تمہیں ویلنسین جی پہ چھوکٹر نہیں ملی تھی چھپ رہو تکاکو تمہیں ہار نہیں مانی چاہیے تمہیں اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے میں اچھا بندہ نہیں ہوں میں بیکار آدمی ہوں میں نے ناہو سے شادی کر لی کیونکہ کاکر امر گیا تھا یہ لیٹر میں نے لکھا تھا ہاں میرا مطلب ہے اس بارے میں سوچوں کہ ناہو مجھے ایک اچھے دوست کی نظر سے دیکھتی ہے تو تم سوچتے ہو کہ اس کے لئے میرے سے شادی کرنا ممکن تھا نہیں کاکروں کے مرنے کے بعد میں ناہو کے نزدیک آ پایا کیونکہ وہ کمزور تھی میں نے اس سے اچھے اچھی باتیں کہی اور اچھا بننے کا ناٹک کیا میں نے کاکروں سے سیریوس لگ رہے تھے ہم کچھ بھاگیا سے جڑا ہوا ہم 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 شکریہ پیدا ہونے کے لئے شکریہ اور زندہ رہنے کے لئے بھی میں کاکیرو جیسا نہیں ہو سکتا فرق نہیں پڑتا میں کتنی بھی کوشش کروں میں اسے ہرا نہیں سکتا پر کاکیرو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے تمہیں کاکیرو کی یاد آئے گی بھوششہ میں اور تم رو سکتی ہو پر جب ایسا ہوگا تب میں تمہیں خوش کروں گا نہ ہو تم میری امید ہو دس یا بیس سال بیچ جائے میں چاہتا ہوں تمہیں ہمیشہ ہستی رہو تو پلیز مجھ سے شادی کر لو میں بہت خراب میں نے خود کو نہ ہو کے آگے رکھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے اس لئے میں نے اچھا آدمی بننے کا ناٹک کیا سووہ جسے میں جانتی ہوں وہ تو ایسا نہیں ہے اور تمہارا مطلب کیا ہے نہ ہو کچھ شرالیا تم میں یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے ہاں اگر نہ ہو رو رہی ہے تو اس سے شانت کرنا عام چیز ہے تم کاکیرو کی جگہ آ گئے تھے نہ ہو کے لئے ہے نا سووہ جسے میں جانتی ہوں وہ ایسا ہے تمہارے لئے ٹاکا میہ اور کاکیرو دونوں خاص ہے تم چون نہیں پا رہے کہ کسے خوش کرنا ہے اور کسے دکھ کرنا ہے یہی بات ہے نا ہاں گیٹا بولے جیسے تمہارے لئے تھا اور تم نے وہ لکھا تھا تم اس کے امید پر کھڑے تھے تم اچھے بننے کا لاتک نہیں کر رہے تھے تم اچھے بن دے ہو تم لوگوں کی دکھت کیا ہے تم لوگ آج میرے ساتھ ہمیشہ سے آلگ ہو کیا تم لوگوں کو مجھ سے تائیا کی چاہیے ریڈ بین کسٹڈ روہ لڑ چوہ میں ہاں گیٹا تم کچھ زیادہ ہی مانگ رہے ہو میرے لئے جس نے یہ لیٹر لکھا ہے میں سوچ رہا ہوں اگر تم نیو یاریو پر بتا دوگے کہا کہ رومن سے نفرت کرے گا یہ سچ نہیں ہے پر اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ٹھیک ہے اگر ایسا کبھی ہوگا تو میں کاکر کو تمہارے پاس پھر سے لے آؤں گا میں تم دونوں پر نظر رکھوں گا تاکہ تم دونوں الگ نہ ہو اسی لئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے کاکر تمہارے لئے خزانہ ہے اب جاؤ اسے واپس لے آؤ اگر تم جلدی نہیں کروگی تو نیو یار میس ہو جائے گا پر یہ نامنکن ہے میں اب اسے نہیں بتا سکتا اس وقت کے بعد تو بلکل بھی نہیں تم کاکر اسے پیار کرتی ہو ہے نا کاکر ہی وہ ہے جو نہ ہو کو خوش رکھے گا تم نے کیا مانگا تمہیں بہت وقت لگا ہم میں نے مام کو بتایا کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی دوست ہے اور انہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں سوکر کلب میں بہت مزے کر رہا ہوں اور میں نے یہ مانگا کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں ہاں میں نے بھی میں نے بھی یہی چیز مانگے میں نے یہ مانگا کہ ہم دس سال اور اس کے بعد پہ ہمیشہ مسکرات رہے نہ ہو تم نے میری خوشی کی پراتھنا کی تھی فیسٹیول والے دن ہے نا تمہارا شکریہ وہ سچ ہو گئی میں سچ میں خوش ہوں تم سے اور باقیوں سے مل کر اس وقت سے اب میری باری ہے تمہیں خوش رکھنی تھی یہ واہدہ ہے کاکر وہ نہیں ہے جو صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے نہ ہو بھی ایسی نہیں ہے انہیں ایسے دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک چمتکارے کہ وہ دونوں ساتھ میں ہیں میں سوچ رہا ہوں تم دس سال بات کیا کروگے اور نہ ہو اور کاکیروں کس کے ساتھ ہسیں گے میرے پاس ایسا بھوشش ہے جہاں میں نہ ہو کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہوں ہمارا ایک بچہ ہے اگر کاکیر زندہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہتر بھوشش ہوتا یہ تمہاری زندگی ہے اپنا فیصلہ خود کرو ویسے کچھ ایسا ہے جس کے لئے مجھے پچتا ہوا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا بھوشش جہاں نہ ہو اور کاکیروں ایک ساتھ میں ہس رہے ہو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے خود کے لئے دس سال آتیت میں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کیسا بھوشش چنا نہ ہو میں ڈرنکس لائیا ہوں کپس اور چاپسٹکس بھی ایسا لگتا ہے سبھی لوگ جلدی یہاں آ جائیں گے کھاکیر رکھاو تم گاڑی میں کچھ بھول آئے یار ہاں مجھے لینے دو یہاں آؤ ہاں ہارو کو سووہ اچھا لگتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا یہ ایسا ہی ہے وہ ہمیشہ کی طرح شرما رہا ہے میں ہارو سے شادی کرتا اگر وہ لڑکی ہوتی تو رکھو بھی خیر تب میں ہارو کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں تمہیں پریشان کے لئے کے لئے معاف کرنا سووہ سوری ہم آئی رہے ہیں ہاں ہارو کے بادے اور ہمارے پہلے ریونین کے لئے سلپریشن کرتے ہیں ہم بچھلے مہینہ ہی ملے تھے لب ہارو کے بجے کے لئے اور ہاگیتا کی نئی گرل فرینڈ کے لئے ہاں ہاگیتا تمہاری گرل فرینڈ ہے آزور 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 تم اپنی ویڈنگ سرمانی کب کرو گی ہم نے ابھی سادی کے بارے میں نہیں سوچا ہاں ہم شادی نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے تم سے کون سادی کرے گا بھاگر گھیں کی میں کروں گی تم سے شادی بیو کو ہاں 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 یہ سندر ہے یہ اورنج ہے شہر سکورا ٹریز سب کچھ یہ وہی نظارہ ہے جو میں تم سب کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا موسیقی 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 ایک سپنا موسیقی 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 مجھے بھی سپنا آیا کاکیرو کے بارے میں ہم سب کے ساتھ سنسٹ دیکھ رہے تھے اس نے ہمیں لیٹرز کے لئے شکریہ بھولا مجھے بھی وہ سپنا آیا موسیقی اگر ایسی دنیا ہے جس میں لیٹرز ڈیلیور نہیں ہوئے تب ایسی بھی دنیا ہوگی جس میں ہوئے ہوگے اگر اس کے کم موقع ہے کہ ہم اپنا بھوشش بدل سکے سب ہی ہار کے پیچھے ایک جیت ہوتی ہے اگر میرے پاس اتیت کو دھور آنے کا موقع ہوتا میں کچھ نہیں سوچتا کیونکہ اس بار میں تمہیں ضرور بچا لیتا موسیقی 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 نا ہو نا ہو کیا تم اٹھ گئی ہو موسیقی 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 نا ہو تم اپنی سریمانی کرے لیٹ ہو جاؤ گی موسیقی اٹھ جاؤ موسیقی نا ہو موسیقی 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 形も色も違うビーズがテーブルの上で光ってた 互いが互いを照らし合って色とりどり輝いてた 日々が割れても少しかけてもその破片さえ輝いてた 寄り添い合いながら時に遠ざけながら 不揃いな欠片と欠片繋ぐ いつかの悲しみも涙した思い出も 君の微笑みを彩る光 寂しさに負けそうになっても 平気なふりして笑ってた 自分の荷物他の誰かに 背負わせてしまわないように 気づいていたよ 君の強さを その横顔をずっと見てた オレンジ色の空 にじみに照らされて 不揃いな影帽子が揺れてた 何か伝えたいのに 何も言えなかった 流れる時と暮れてゆく光 いびつな欠片たち いびつな欠片たち 時には擦れ合う 光にかざした万華鏡のように 分かり合えなくても 涙が流れてた 一人きりでは 叶えられない景色 笑い合えたことも 見つかり合ったことも 僕の大切な宝物 かき集めたビーズで 何が作れるだろう 色褪せない光のかけらたち オレンジ色の空 にじみに照らされて 不揃いな影帽子が揺れてた 何か伝えたいのに 何にも言えなかった 流れる時と暮れてゆく光 寄り添い合いながら 時に交ざけながら 不揃いな欠片と欠片つなぐ いつかの悲しみも 涙した思い出も 君の微笑みを彩る光 君の微笑みを彩る光 気づいていたよ 気づいていたよ 君の強さを その横顔をずっと見てた オレンジ色の空 にじみに照らされて 不揃いな影帽子が揺れてた 何か伝えたいのに 何も言えなかった 流れる時と暮れてゆく光 流れる時と暮れてゆく光 一人きりでは 叶えられない景色 笑い合えたことも ぶつかり合ったことも 僕の大切な宝物 描き集めたビーズで 何が作れるだろう 色褪せない 這是無償 つかり合った 海外と 寧物の尊き になって もちろん 好多 一人 誰も 誰も お気に入り より